خواتینوں حضرات یادی کیفی کے سلسلے میں آر انڈیا کیفی آزمی اکیڈمی اتر پردیش یونٹ نے جس طرح سے آج ایک خوبصورت سی محفل کا انعقاد کیا ہے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آج کے اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دوں آج کے مہمان خصوصی محترم سید صفتر عزی صاحب سابق گورنر مہمان زیوکار محترم ڈاکٹر ہریوم صاحب سیکریٹری کلچر ڈپارٹمنٹ آج کے صدر علی وقار اور اور انڈیا کیفی آزمی اکیڈمی کے بھی صدر ہیں محترم پروفیسر شارب ردولوی صاحب جن کی قیادت اور صدارت میں آج کا مشاعرہ اپنا سفر تے کرے گا آج کے میزبان کے طور پر اور اس اکیڈمی کے سیکریٹری کے طور پر اپنی قابل قدر خدمات انجام دینے والی شخصیت محترم سعید مہدی صاحب بھائی خلیل خان صاحب دیگر معززین شورہ اکرام اور نوجوان ساتھیوں مشاعرہ اب اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہے میں تھوڑی سی بات چیت آپ سے کروں گا حالانکہ کیفی آزمی اکیڈمی اور کیفی آزمی اکیڈمی کے اگراز و مقاصد اور اس کے علاوہ مہترم کیفی آزمی صاحب کی شخصیت اور ان کی شائری کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے شورہ اکرام اسی تحریک کو آگے بڑھائیں گے جیسا کہ مہترم سید سبتیر عزی صاحب فرما رہے تھے اور اس سے پہلے پروفیسر شارب ردولوی صاحب نے بھی اس بات کو بہت واضح طور پر یہ یہاں پیش کیا کہ ہم اسی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ترقی پسند تحریک کے شورہ نے جس تحریک کو لائن میں کھڑے ہوئے آخری انسان کے ماتھے پر چمکنے والی پسینے کی بوند کے اثر کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو آج ہم محسوس کریں گے اور یہ شورہ اکرام اپنے کلام کے ذریعے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے لیکن میری عادت ہے کہ میں چند مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں حضراتِ گرامی یہ مشاعرے کی محفل ہے تعداد میں ہم بھلے ہی تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن یہ تھوڑے سے لوگ اس پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اگر سر جوڑ کر ایک ساتھ ہم بیٹھے ہیں اگر ہماری سوچ ہماری فکر ایک جگہ جمع ہو جائے تو یقینا ہم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں آج کی رات یہ مشاعرہ ساری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے اور وہ پیغام جناب جوہر کانپوری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں محترم کیفی آزمی صاحب کے بڑے چہیتیں شاعر ہیں میں ان کے چار مصرے پڑھوں لیکن اس سے پہلے اس بات کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے مجھے ایک بات ارز کرنی ہے کہ چراغوں کے سفر میں دب دبا ہوا اندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے چراغوں کے سفر میں دب دبا ہوا اندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ محترم جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں کیفی آزمی صاحب بہت محبت کرتے تھے جوہر صاحب سے اور انہوں نے ایک بار اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میرے بعد اس تحریک کو آگے بڑھانے والا اگر کوئی نوجوان مجھے نظر آتا ہے تو اس میں مجھے جوہر کانپوری میں بہت زیادہ یہ امکان نظر آتے ہیں کہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے تو میں ان کے چار مصرے بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا حضراتِ گرامی بہت زیادہ دیر بات کرنے کا نہ تو موقع ہے اور میں بھی اپنی آقبت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا شورہ اکرام کی ایک بہت خوبصورت سی فہرست ایک بہت خوبصورت سا گلدستہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے یکے بعد دیگر ہے یہ شورہ اکرام اس مایک پر آئیں گے اپنا خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ سے دعائیں حاصل کریں گے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سلسلے کا آغاز کریں میں یہاں سے اس سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری شائری کہیں جمالیاتی انداز میں بات کرے گی جمالیات کے آس پاس سے گزرے گی اور کہیں کہیں ہم آج کے جو آج کے عہد کی کڑواہٹیں ہیں انہیں بھی اپنی شائری کا موضوع بنائیں گے ہم اس انداز سے بڑے سلیکے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ رومال نے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسینا پوچھتے ہم آستین سے یہ آنسوں کے داغ ہیں آنسوں ہی دھویں گے یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے یہ آنسوں کے داغ ہیں آنسوں ہی دھویں گے یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے تو حضرات گرامی میں بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کے چہروں پر تھوڑی سی یہ چمک مجھے نظر آنی چاہیے اور یہاں سے میں ایک شاعر کو آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں محبتوں کی نشانی کے طور پر ایک شہر یاد کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور اس کی شناخ بنی ہے تاج محل کا شہر آگرہ آگرہ سے ہمارے پاس ایک مہمان شاعر ہے ظاہر ہے کہ وہی تاج محل اور وہی آگرہ وہی تاج محل جس کے لیے کبھی شکیل بدائیونی نے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے وہی تاج محل جس کے لیے ساہر نے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق وہی تاج محل جس کے لیے کیف بھوپالی نے کہا تھا کہ تاج محل میں ایک کمی تھی میں نے تیری تصویر لگا دی وہی تاج محل جس کے لیے ڈاکٹر راہ تندوری نے کہا کہ میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے آئیے محبتوں کی نشانی تاج محل کے شہر آگرہ تک چلتے ہیں اور ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جنابِ انبر امان اکبر آبادی سے کہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت غزل سے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز کریں جنابِ انبر امان اکبر آبادی